بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خانو اسٹم کی جو ترہ ترین صورت حال زمان پر کی وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں عدالتوں کے اندر کیا ہوتا رہا وہ ساری ڈیڈل آپ کو بتاتے ہیں مریم نواز اور نواز شریف کی خواہشات کیا ہیں اسٹم وہ اداروں سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور مریم نواز اور ساکب نصار کی اسٹم جو جنگ چل رہی ہے اس کی پورے احوال بھی بتاتے ہیں اور یہ سارا کیوں ڈراما رچایا گیا ہے کس لیے یہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے دیکھیں اسٹم یہ سارا تماشے لگانے کا مقصد جو مین مقصد ہے وہ کیا ہے تاکہ کوئی بندہ توشہ خانہ کے اوپر بات نہ کرے آپ کو یاد ہوگا جب پچھلے دن انہوں نے مہنگائی کی پیٹرول بڑھایا ڈیزل بڑھایا اور یہ منی بجٹ لائیا اس کو سبوتاش کرنے کے لیے اس بیانیہ تاکہ عمران خان اس کا بیانیہ نہ بنا لے یا پورے میڈیا میں یہ ڈسکس نہ ہو چیزیں تو اتنی مہنگائی تاکہ انہوں نے عمران خان کے اوپر اسی طرح کے کاروائیاں شروع کر دیں اور لوگوں کو سارا میڈیا سوشل میڈیا سارا عمران خان کے اوپر لگا رہا اور ان کی کسی نے کوئی مہنگائی کی بات نہیں کی اور ابھی تک کوئی نہیں کر رہا پہلے ہی میڈیا مینیج ہے اتنی اتنی بڑی بڑی چیزیں اور چھوٹی سے چھوٹی چیز یہاں تک کہ شہد کے ڈبے تک جو انہوں نے نہیں چھوڑے گھڑی جو اور جو عمران خان کو کہتے تھے ان کی گھڑیوں کی لینے لگ گئی ہیں جو سارے پی ایم ایلن کی تو اس چیز کو ابھی مریم کو یہ غیرت گوارہ نہیں کر رہی کہ ابھی تو میری سب کچھ اتر جائے گا لوگ تو چھوڑیں گے نہیں اور لوگ تو سوشل میڈیا پہ میرے اوپر میم بنائیں گے اور یہ سارا سلسلہ چل پڑے گا تو میری پوری کمپین تباہ ہو جائے گی اور پوری پارٹی پہلے ہی بکھر چکی ہے اس کو سبتاش کرنے کے لیے انہوں نے عمران خان کے اوپر یہ اٹیک کروا ہے ایک تو گرفتاری کی خواہش تو ہے ہی ہے مریم نواز شریف کا ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہتا ہے جی یہ عمران خان نے سرکس لگایا ہوا ہے اس کی جگہ غیرت مند انسان ہوتا تو وہ کب کا گرفتاری دے چکا دوتا خود جا کے گرفتار ہو جاتا ویسے میاں صاحب توڑی بھی غیرت نو سلام ہے یقین کریں توڑی غیرت نو سلام ہے آپ کی غیرت کو سلام ہے جو آپ پیشلے چار سال سے دوائی لینے گئے تھے ایک ہفتے کے لیے اور ابھی تک نہیں آئے اور ابھی بھائی کی حکومت سال ہو چکی ہے اس کے باوجود بھی آپ پاکستان میں نہیں آرہے وہ بندہ عمران خان کو غیرت کے سبق دے رہا ہے سلام ہے توڑی غیرت نو ویسے میاں صاحب توسی کمال ہو یقین کرو توسی گریٹ ہو یہ حالت ہے ان کی اور آج ٹویٹوں کے اوپر آ کیوں کہ پریشہ رہے کہ گرفتار کرو ابھی تک کیوں نہیں ہوا کل کا پریشن جاری ہے ابھی تک گرفتار کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے یہ ان کی حالت ہے مریم نواز ساکیب نصار کے اوپر یعنی کہ ججوں کے اوپر ان کی فل چڑھائیے کہ یہ جو الیکشن کی ڈیٹ آئیے اس کو اتنا ججوں کو کمپین چلا چلا کہ اتنا متنازع کیا جائے اور اتنی چیزیں کی جائیں تاکہ کل کو ہمیں یہ ریزن مل سکے کہ جی ہم بھی نہیں مانتے جس طرح یہ ابھی عمران خان کے اوپر یہ کیوں کیا جارہے ان کو پتہ ہے وہ پیش نہیں ہونے دیں گے تاکہ کل کو ہمیں بھی ریزن ملے گا ابھی سے وہ جو عمران بھیکاری وزیراعظم ہے وہ ابھی سے یہی کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں نا جی وہ عدالتوں کے کیسے وہ پیش نہیں ہو رہا تو یہ عدالت بلا رہی ہے اسے اگر اس طرح کرے گا تو کل کو کون عدالت کی بات سنے گا یہ بات تھی اصل پوائنٹ جس کے اوپر وہ آ رہا ہے کہ کل کو ہم نے یہ نہیں ماننا جو تیس اپریر والے الیکشن ہے یہ ٹوپی ڈراما قوم کو دکھانے کے لیے ڈیٹیں دینا یہ سارا کیا جا رہا ہے اصل کہانی یہ کہ نہیں الیکشن کرانے دینے وہ اس لیے اپنا سابق ججز جو ہیں اس کے اوپر ساکب نصار کے اوپر چڑھائی کیا صبح شام بابا ڈیم والا اور عمران خان بابا ڈیم والا اور عمران خان اس کے علاوہ اور مریم نواز کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا اس کی پوری تقریر اٹھا کے دیکھ لے اسی وجہ سے پھر ساکب نصار میدان میں آئے اور اس نے ان کو مو توٹ جواب دیا ایرہ وائی کے انٹریویو دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی بدتمیز اور بد کردار جب اولاد ہونا تو انسان کے لیے عبرت کا مقام ہوتا ہے اس سے زیادہ گھٹیا اور برے لفظ اور کیا ہو سکتے ہیں مریم نواز کے لیے کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ صبح شام میری تذہیر کر رہی ہے یہ بد کردار اولاد کی نشانی ہے کہ کسی کے اولاد بد کردار ہو وہ اس طرح کے زبان استعمال کرتی ہے لیکن یہ کلیجہ چبا جانے والی عورت ہے یا آپ اس کو جو چہرے پہ سرجینیاں کرا کرا کہ آپ کو ہستی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ اتنی ڈائین عورت ہے اس کا اصلی چہرہ دیکھیں تو صحیح کہ آپ ساری زندگی نہ سو سکیں دوبارہ یہ وہ عورت ہے تو اس نے کہاں رہنا تھا پھر جلسے میں کھڑا کہتی ہے تو مجھے بدتمیز کہہ رہا ہے میری ماں میرا باپ نام لے رہی تھی یا کہ کوئی شرم نہیں آ رہی تھی نام لیتے ہوئے وہ دلیر ہیں وہ قائد ہیں عمران خان کو کہہ رہی ہے میرا قائدہ ایسا ہوتا میرا باپ ایسا ہوتا تو میں کسی کو شرم سکے میرے موہ نہ دکھاتی تو موہ دکھانے کے قابل کہ در ہے تو انہیں موہ کے اوپر تو سرجینیاں توپی رہی ہیں تو اگر موہ دکھانے کے قابل ہوتی تو ابھی تجھے جلسے کر رہی ہوتی تیرا باپ آنی رہا علاج کرانے کیا ہے مفرور ہے عدالتوں کو مطلوب ہے اور اس کے کیس چل رہے ہیں اور وہ فیس نہیں کر رہا تو عمران خان کو کہہ رہی ہے جو پاکستان کے اندر گولیاں کھا کر بیٹھا ہے پاکستان کے اندر ہی اپنی شیر اپنی کچھاڑ میں بیٹھا ہے کر لو نہ گرفتار چھتیس زلوں کی پولیس آپ لوگ نے لگا کر دیکھ لی ہے لیکن خان کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکے کر لو نہ گرفتار احیمت صرف چیخنا چلانا اور یہ سیاسی بیان بازیاں رانہ سنولہ کی بیان اٹھا کے دیکھ لیں ابھی وہ محسن نکوی جو ان کا چمچہ ہے اس نے ایک اور میٹنگ کر کے کہا ہے جی مزید زلوں سے پولیس ابھی پتہ نہیں پنجاب میں کتنے زلیں ہیں کہ مزید پولیس بھی پورے پنجاب سے بلا لنی ہے الیکشن نہیں ہو سکتے سیکورٹی نہیں ہے الیکشن کمیشن کہہ رہا جی سیکورٹی ادارے کہہ رہے الیکشن پیشن نہیں سیکورٹی نہیں ہے انظامیاں کہہ رہی ہے پیشن نہیں ہے گورنر کے پی کے ڈیٹھ قسم کا آدمی بشرم قسم کا آدمی وہ تیس مئی کی ڈیٹھ دے کے اٹھائیس کی اور ساتھ کہتا ہے مجھے نہیں لگتا یہ الیکشن ہوگے بس ابھی تو یہ ڈیٹھ دینی پڑی ہے کیونکہ نہیں تو عدالت کے اوپر ڈنڈا آئے گا اس سے بجنے کے لئے صرف سرسرشی ڈیٹھ دیئے لیکن الیکشن نہیں ہوگے سریاں ہم ڈٹھائی سے کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے حکم کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ابھی کدھر رہ گئی قائدہ قانون ابھی کدھر رہے آپ لوگ برحال اپریشن اسٹم تک جاری ہے آج انشاءاللہ امید ہے ریلیف مل جائے گا اور یا جب تک آپ ویڈیو دیکھ رہی ہو شاید مل بھی چکا ہو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ امید یہی ہے نہیں تو پھر عوام تو آلریڈی ہے زمان پارک کے اندر موجود ہے اور وہ اپنے قائد کے حفاظ کے لیے لگی ہوئی ہے لگا لیں زور جتنا اور لگا سکتے کیا کر سکتے یہی کریں گے نا جو کل سے کر رہے تو مزید اور عوام برداشت کر لے گی کیونکہ لاوریوں کو سلام ہے یقین کریں سلام لاوریوں کو انہوں نے ریجرز پولیس ان کی تقریباً بارہ سے پنترہ سو نفری تھی اور بار بار شفٹوں میں بدلی بدلی ہو کہ آ رہی ہے لیکن وہ شخصوں کو سلام ہے اور بار سے بھی کوئی نہیں آ سکتا اس کے باوجود وہ ہلے نہیں اپنی جگہ سے اور خان کے حفاظ کے لیے ابھی تک لگے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں سلام ہے ایسے لوگوں کے ہو اور پورے پاکستان میں جلسے ہوئے کراچی سے لے کر خیبر تک پوری دنیا رات کو باہر نکلی پوری ٹریفک جام ہو گئی اور ابھی دن کو پھر لوگ نکلیں گے دیکھ لینا کہ پھر پورے شہر جب بلاک ہوں گے لیکن ایک مصیبت یہ ہے کہ میڈیا دکھائی نہیں رہا بھکاؤ میڈیا کو اتنا انہوں نے پریشرائز کر لیا فون آ گیا کہ نہ عمران خان کے گھر کی حالت دکھا رہے ہیں انٹرنیٹ بند پانی بند بجلی بند پورے زمان پر کشمیر سے بھی بتر اس کی حالت ہے دھوائیں دھوائیں باقی عبادی کے جو لوگ ہیں ان کا سانس لینا محال ہوا پڑا ہے لیکن یہ لوگ ڈھٹائی کے اوپر میڈیا ہی کوئی نہیں دکھا رہا صرف سوشل میڈیا یا بول بول چینل یا تھوڑا بہت کوئی چند ایک چینل دکھا رہا وہ بھی بول دکھا رہے ہیں بس باقی ایروائی بھی نہیں دکھا رہا وہ بھی ریکارڈڈ پیچھ لی جلکیاں کس قسم چلا دیتا ہے ورنہ وہ بھی اس کو بھی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا یہ ان کی حالتیں خان ڈٹا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے حکومت اپنی طاقت استعمال کر لے سہولتکار اپنی طاقت استعمال کر لیں دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے اب تک کے لیے اتنے اپنا بہت سارا خیال کیجئے کہ اپنے چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں اسلام علیکم